ہاں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کی ڈی ایم ایلٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوستو آپ کیا کر سکتے ہیں کس فیلڈی کے اندر جانا چاہیے آپ کو کون سی لیپ کے اندر کام کرنا چاہیے اور ہر ایک چیز ہم بات کریں گے دوستو آپ کی کیا سیلیریٹ رہے گی اور یہی سب کچھ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دوستو ڈی ایم ایلٹی کورس اپتر ڈی ایم ایلٹی کورس ووٹ آئی کین � دوستو ڈی ایم ایلٹی کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں یہی سب کچھ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوستو ڈی ایم ایلٹی اگر آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہو تو دوستو ایسے میں آپ کسی بھی کولج کے اندر پڑھا سکتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ کی ڈی ایم ایلٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ کو اگر سبجیکٹ کا اچھا نولیج ہے first year اور second year کے جو بھی سبجیکٹ ہیں اور اور اگر ان کا اچھے سے نولج ہے تو آپ کسی بھی کولیج کے اندر اگر اپلائی کرتے ہیں پڑھانے کے لیے تو دوستو آپ کو جو موقع مل سکتا ہے تو ایسے میں جو آپ کی میکسیمم سیلے رہے گی وہ دس سے بارہ ہزار رہے گی پرائیویٹ کولیج کے اندر پھر دوستو جو نیکسٹ اپشن ہے وہ ہے کلیکشن سینٹر دوستو اگر آپ کی ڈی ایم ایڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ کسی بھی لیپ سے فرنچائشی لے سکتے ہیں یا کلیکشن سینٹر اوپن کر سکتے ہیں دوستو کلیکشن سینٹر کے اندر دوستو آپ کی جتنی بڑی پہچان ہوگی جتنا آپ نے مارکیٹ کور کر رہا ہوگا اتنا آپ کا کلیکشن بڑیا ہوگا پھر اس کے بعد میں جو دوستو نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کہیں پر بھی پرائیویٹ لیپ کے اندر جوب کر سکتے ہیں دوستو پرائیویٹ لیپ کے اندر جوب کرتا ہے دی ایم ایلٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد دوستو اس کی جو میکسیمم سیلیری دیتی ہے وہ دیتی ہے بارہ ہزار سے پندرہ جا دوستو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کسی بھی جو لیپ ہوتی ہے نا دوستو اس کے اندر جو ہسٹو پیتھولوجی ہے اس کے اوپر تھوڑا زیادہ فوکس کرنا ہوگا کیونکہ دوستو ہسٹو پیتھولوجی کا جو کام ہوتا ہے وہ بہت کم لیپ ٹیگنیشن کو آتا ہے تو ایسے میں جو ڈی ایم ایلٹی سٹوڈنٹ ہیں وہ ہسٹو پیتھولوجی کے ہسٹو پیتھولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر اگر فوکس کرتے ہیں تو دوستو اس کے اندر بہت ہی آسانی سے آپ گروہ کر سکتے ہیں اور جس کارن دوستو ایزیلی آپ کو ورک بھی اویلیبل مل جائے گا اور آپ کو سیلیری بھی اچھی خاصی مل جائے گی پھر اس کے بعد میں جو نیکسٹ ہوتا ہے پھر وہ ہوتا ہے کوویٹ جہاں دوستو اگر آپ کی ڈی ایم ایلٹی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ کوویٹ کے اوپر سویتہ بیس کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں یا کسی گورنمنٹ کے تھوڑی آپ لگ سکتے ہیں دوستو اس میں جو میکسیمم سیلیری رہتی ہے وہ ٹھیکہ بیس بھی کاؤنٹ ہوتا ہے پھر دوستو ایک شرط ہے آپ کو کوویٹ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ڈی ایم ایلٹی کی جو نیکسٹ اپورٹنیٹی ہے وہ ہے کسی بیسٹ ڈوکٹر کے انڈر میں آپ ایک چھوٹی سی لیب اوپن کر سکتے ہیں دوستو اس کے اندر کیا رہے گا ایک کلیکشن ٹائپ ہی ہوگا پھر وہ آپ کی ہوگی اس کے اندر آپ بائیو کیمسٹری کے چھوٹے موٹے ٹیسٹ بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں یورین ایگزمنیشن بھی لگا سکتے ہیں پھر دوستو اگر آپ چاہتے ہیں بڑے لیول پہ کام کرنا تو دوستو اس کے لیے آپ کو فیتولوجسٹ کی جرورت ہوتی ہے مائکرو بائیولوجسٹ کی جرورت ہوتی ہے اور دوستو لیب کے اندر بہت سے الگ الگ ڈپارنٹمنٹ ہوتے ہیں تو ایسے میں دوستو جو آپ کا فوکس رکھنا ہے وہ کسی ایک ٹروپک کو لے کے رکھنا ہے جیسے کوئی مائکرو بائیولوجی ہو گیا تو آپ کو مائکرو بائیولوجی کے ہر ایک ٹیسٹ آنے چاہیے اگر ہیسٹو پیتولوجی ہو گیا تو ہیسٹو پیتولوجی کا ہر ایک ٹیسٹ آپ کو آنا چاہیے کسی بھی ایک چیز کے اوپر آپ کا کمانڈ ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ میرے سب سے جو پیسہ ہے وہ ہے کلیکشن کے اندر جی ہاں دوستو اگر آپ کو بشواس نہیں ہوگا بر دوستو سب سے زیادہ میکسیمم میں نے دیکھا ہے وہ پیسہ ہے کلیکشن کے اندر صحیح طریقے سے دوستو اگر کلیکشن ہے اور آپ کے کانٹیکٹ میں اچھے ڈوکٹر ہے تو آپ کلیکشن سے بھی اچھے کھاسے پیسے نکال سکتے ہو جی ہاں دوستو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی اپٹر ڈی ایم ایلٹی دوستو آپ ان میں سے جو بھی اپشن آپ کو اچھا لگے آپ وہ کر سکتے ہو بسٹنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں جی ہاں دوستو آج کے ویڈیو بس اتنا ہی تھینکیو سو مچ گائز